بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں راخیل حسن گومن ناظرین پاکستان اور اسٹریلیا کے مبین اس وقت تیسرا اور آخری ٹیسٹ میچ کھیلا جا رہا ہے اور اس سیریز کے دوران جہاں پاکستان کو ابھی تک جناب دو میچز میں شکست ہو چکی ہے وہیں پر جو میلبرن ٹیسٹ کے اینڈ پر پاکستان کے ڈائریکٹر محمد حفیظ نے پریس کانفرنس کی تھی اور اس پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے ٹیکنالوجی کرس کی بات کی تھی اور انکونسسٹنٹ امپائرنگ کی بات کی تھی اور بعد میں جناب کل جب تیسرے اور آخری ٹیسٹ میچ کا پہلا دن تھا اور پاکستان کے کپتان شان مسعود صاحب جو ہیں وہ آؤٹ ہوتے ہیں تو اس کے بعد جو دوبارہ سے ٹیکنالوجی کرس دیکھنے کو ملا کہ براڈکاسٹر جو ہیں انہوں نے جو ریپلے دکھایا اس میں شان مسعود کے ایج والی بال دکھانی تھی اور اس پر امپائرنگ نے جو شان مارچ تھے ان کا پاؤں چیک کرنا تھا کہ کہیں وہ آؤٹ آف دا کریس تو نہیں ہے لیکن جب ریپلے شو کیے گئے اور ہم نے اس بارے میں آواز اٹھائی تو اس کے بعد جناب پاکستان کا جو مینسٹری میڈیا ہے اس کو بھی ہوش آیا اور پھر یہ چیز ہائلائٹ ہوئی کہ جناب پاکستان کے خلاف آسٹریلیا ٹیسٹ سیریز کے دوران امپائرنگ میں خاص طور پر جو گھپلا تھا وہ کیا جا رہا تھا اور اب جو آخری اور تیسرا ٹیسٹ میچ دو دن کا کھیل مکمل ہو چکا ہے کل چار بجے تیسرے دن کا کھیل جو ہے وہ شروع ہونا ہے سو اس سے پہلے اب آئی سی سی نے ایک نیا قانون جو ہے وہ مطارف کروا دیا ہے اور اس قانون کے تحت وہ امپائرز اور وہ ٹی میں جو جناب دو نمبری کرتی تھی اب ان کا رستہ بند ہو گیا ہے اور آئی سی سی نے جو پریس ریلیس جاری کی اس کے مطابق بھی جو لوپ ہول تھا اس کو کور کرنے کی جو بات ہے وہ آئی سی سی نے کی ہے سو یہ نیا قانون کیا ہے اور یہ جناب کب سے لاغو ہونے جا رہا ہے اور کیا پاکستان اور اسٹریلیا کے میچ پر اس کا ایفیکٹ ہوگا یہ میں نے آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے اس کے علاوہ جناب جو دنیا کرکٹ کی تاریخ ہے وہ جناب آج بدل گئی ہے اور بھارت نے اس تاریخ کو بدلنے میں ایک قلیدی کردار ادا کیا ہے وہ کس طرح سے یہ بھی جناب ویڈیو میں آگے چل کر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے وہاب ریاض پاکستان کی ٹیم کے نئے چیف سیلیکٹر جن کو انزمام الحق کے سٹیفے کے بعد اپوائنٹ کیا گیا تھا حالانکہ درمیان میں یہ خبریں بھی آئی تھی کہ تصیف احمد جو جناب پرانے سیٹ اپ کے ساتھ تھے ان کو ابوری چیرمن جو ہے ابوری چیرمن سیلیکٹ میٹی کا بنا دیا گیا لیکن بعد میں جو چیزیں جناب سامنے آئیں ان کے مطابق وہاب ریاض کو چیف سیلیکٹر کا جو عہدہ ہے وہ دیا گیا اور جیسے ہی وہاب ریاض کو چیف سیلیکٹر کا عہدہ ملتا ہے تو اس کے بعد عماد وسیم صاحب نے ریٹائرمنٹ آناؤنس کی اور اس وقت بھی ہم نے آپ کے ساتھ یہ خبر شیئر کی تھی کہ ایک پیغام جو ہے وہ عماد وسیم کو بھیجا گیا تھا کہ اگر آپ پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے لیے جو پاکستان کا نیشنل ٹی ٹوینٹی کپ ہے وہ کھیلنا بڑا امپورٹنٹ ہوگا اور جناب عماد وسیم صاحب جو ان کا ٹی ٹین لیگ کے ساتھ معاہدہ تھا انہوں نے جناب ریٹائرمنٹ لینا بہتر سمجھا اور پھر یہ کہا کہ وہ منٹلی پچھلے تین چار سال سے ڈسٹرپ تھے اور ان کے ساتھ جو پچھلے تین چار سال میں کیا گیا اس کی وجہ سے وہ ریٹائرمنٹ لینے پر مجبور ہوئے ہیں اور اب جبکہ چیزیں جناب وہاب ریاض کے لیے بھی بہتر ہوتی جاری تھی تو ایک سٹیٹمنٹ جناب وہاب ریاض صاحب دے بیٹھے ہیں اور اس سٹیٹمنٹ کے اندر دو چیزیں انہوں نے کی ہیں ایک ہے جناب پاکستان کے فاسٹ بولر شانواز دھانی کے حوالے سے اور ایک ہے پاکستان کے سابق کپتان اور سابق وائز کپتان کے حوالے سے اور وہ ہیں جناب محمد ریزوان اور بابا رازم ان کے اوپر جو کلہاڑی ہے وہ چلانے کا فیصلہ لگتا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے کر لیا حالانکہ محمد ریزوان کی جو پرفارمس ہے آسٹریلیا میں دونوں ٹیسٹ میچز کے اندر وہ انتہائی شاندہ رہی ہے لیکن پھر بھی جناب پی سی بھی اس وقت یہ سوچ رہا ہے کہ ہم نے ان کلاریوں کو نیچے گرانا ہی گرانا ہے سو سب سے پہلے شانواز دھانی کے اگر بارے میں بات کی جائے تو ایک ٹی وی چینل پر بیٹھے ہوئے جو انٹرویو تھا اس کے طرح انہوں نے کہا کہ شانواز دھانی کا جو بھیویر ہے نا وہ کچھ اچھا نہیں ہے اور پھر انہوں نے جناب ایک اگزیمپل کوٹ کی اور انہوں نے کہا کہ شانواز دھانی جو تھے وہ پریکٹس کے اندر جناب جان نہیں مارے تھے تو بھائی جن شانواز دھانی انجر تھے اور انجری کے بعد وہ واپس آ رہے تھے تو شانواز دھانی کے حوالے سے یہ بات کرنا مجھے تو لگتا ہے کہ جناب بے تکی کنٹروورسی آیا ہے جو ہے وہ پاکستان کے چیپ سلیکٹر جناب وہاں بیاء صاحب نے شروع کی ہے اور اس کے علاوہ شانواز دھانی کا ویسے آف دہ فیلڈ جناب بھیویر تھوڑا سا کویسچنیبل تھا جب انہوں نے اس شک اپ دوہزار تئیس میں ان کو سلیکٹ نہیں کیا گیا تھا تو اس کے بعد انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا بعد میں مافی تلافی جو ہے وہ پاکستان کے بورڈ کے ساتھ ان کی ہوئی تھی لیکن یہاں پر شانواز دھانی جو ہیں ان کے لبس یہ ہوئے ہیں لیکن جو وہاں بریاں صاحب ہیں انہوں نے ایم ای جناب فری کی جو کنٹروورسی آیا ہے وہ شروع کر دیا اس کے بعد جناب ایک اور سوال کے جواب میں انہوں نے ٹویٹ ونڈی سیریز جو پاکستان نے نیوزیلینڈ کے خلاف کھیلنی ہے اس کے حوالے سے بھی ڈسکشن کی اور انہوں نے کہا کہ وہ ٹیم مینجمنٹ اور وہ بہت زیادہ جو چانسیز ہیں وہ لینے جا رہے ہیں اور جو مینلی چانس پاکستان کی ٹیم اس وقت لینے جا رہی ہیں نا ٹویٹ ونڈی میں وہ ہے اوپننگ جوڑی کے حوالے سے اور یہ بارہا ہم تک اطلاعات پہنچی ہیں کہ بابا رازم اور محمد رزوان ان کی جو اوپننگ جوڑی ہے اس کے اوپر کلہاڑی چلانے کا جو فیصلہ ہے وہ پاکستان کی گٹ بورڈ کی نئی مینجمنٹ نے کر لیا ہے اور ایک اور جناب خبر میں آپ کو دے دیتا ہوں زکاہ اشرف صاحب کے دن گنے جا چکے ہیں سو زکاہ اشرف صاحب جب جائیں گے تو ان کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ یہ ٹیم بھی چلی جائے کیونکہ جو نیا چیف سلیکٹ نیا چیئرمن پی سی بھی آئے گا وہ جناب اپنی مرضی کے فیصلے کرے گا اور اپنی مرضی کی ٹیم جو ہے وہ لے کر آئیں گے لیکن رائیڈ نو جو وہاں ریاست صاحب نے انڈیکیٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جناب محمد رزوان اور بابا رازم کے علاوہ نئی اوپننگ جوڑی جو ہے وہ جناب دیکھی جائے گی ان کو آزمایا جائے گا بینچ سٹرنٹ دیکھی جائے گی اور آزم خان جو ہیں وہ بھی وکیٹ کیپر کے طور پر کھیل سکتے ہیں اور ان کا یہ کہنا کہ جو آزم خان ہے وہ کھیلیں گے تو وکیٹ کیپر کے طور پر کھیلیں گے یہ بھی جناب محمد رزوان کے لیے خطرہ ہے کیونکہ محمد رزوان ٹی ٹونڈی کے اندر اچھی سٹرائٹٹ اور اچھی ایوریج کے ساتھ اور اچھی کیپنگ کرتے ہوئے پائے گی ہیں لیکن اب چونکہ آزم خان کو بھی پاکستان نے کھیلانا ہے اور آزم خان میڈل آرڈر کے اندر بڑا اچھا کھیلتے ہیں حالانکہ ان کے والی صاحب ہیں مہین خان لیکن آزم خان کی جو سیلیکشن پاکستان ٹی میں ہو رہی ہے وہ مہین خان کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہے یہ بھی جناب میں آپ کے ساتھ فیکٹ شیئر کر دوں کہ یہ نا آپ کہیے گا کہ میں جناب کراچی کے جو پلیئرز ہیں ان کے بگز میں ڈوبا ہوں آزم خان ایک اچھی چوائس ہے ہارڈ ڈیٹر ہیں پاکستان کو ان کی ضرورت ہے لیکن اگر ان کو کھلائی جاتا ہے تو پھر محمد رزوان کے ساتھ کیا کیا جائے گا محمد رزوان کو جناب اپننگ چوڑی سیٹ آیا گیا میڈل آرڈر میں ٹرائی کیا جائے گا اور میڈل آرڈر میں محمد رزوان پہلے کھیل چکے ہیں لیکن اتنے کارگار اور اتنے جناب مفید ثابت نہیں ہوئے تھے جتنا وہ ایزان اپنر ہوئے ہیں سو جب ان کو نیچے بھیجا جائے گا نمبر فور پر نمبر فائیو کے اوپر تو وہ جناب میں بھی اتنے ہارڈ ڈیٹر کے طور پر نہ کھیل چکیں جتنا پاکسن کی قوم ایکسپیکٹ کرے گی یا پاکسن کو جتنی زیادہ امید ہیں تو پھر اس کے بعد ہوگا کیا کہ محمد رزوان صاحب کو ٹی ٹونٹی کی جو ٹیم ہے اس سے سائیڈ لائن کر دیا جائے گا سو یہ اصل پوائنٹ ہے کہ جناب بابا رازم اور محمد رزوان دونوں کے اوپر کلہاری چلانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے کیونکہ دونوں کے بارے میں یہ ہے کہ یہ انہیں کو بیلڈ کرنے میں ٹی ٹونٹی کرکٹ میں بھی تھوڑا سا ٹائم لیتے ہیں اوپر یہ آتے ہیں اچھی ایوریج کے ساتھ سکور کرتے ہیں اور جناب کہیں نہ کہیں پاکستان کے لئے جو بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں وہ اسی جوڑی نہیں حاصل کی ہیں لیکن اب لگتا ہے کہ جناب وہ کھلاڑی جو گلے میں چین پہنے اور آتے ساتھ جناب دو گیندو کے پاس چھے رن بنائے پہلے پہ چھکا لگائیں دوسرا پہ وکٹ دے کر چلے جائیں پاکستان نے یہ فیصلہ کیا لیا کہ جناب ہم نے ان کھلاڑیوں کے ساتھ میدان میں اترنا ہے اب آتے ہیں جناب جو دنیا کرکٹ کی تاریخ بدلی گئی ہے دیکھیں جو سب سے پہلا ٹیسٹ میچ آن ریکارڈ ہے وہ کھیلا گیا تھا 1877 میں آسٹیلیا اور انگلینڈ کے درمیان اگر میں آپ کو ڈیڑھ بتا دوں تو پندرہ سے انیس مارچ تک یہ میچ جو ہے وہ کھیلا گیا تھا اور پندرہ سے انیس مارچ 1877 سے لے کے اب تک آج دن تک جو سب سے جناب شارٹس ٹیسٹ میچ کھیلا گیا تھا وہ کھیلا گیا تھا نائنٹین تھرٹی ٹو میں آسٹیلیا اور ساؤتھ افریقہ کے درمیان جو کہ ٹیسٹ میچ صرف ایک سو نو اشاریہ دو آورز کا جناب کھیلا گیا تھا اور آج جو بھارت اور ساؤتھ افریقہ کے درمیان دوسرا ٹیسٹ کھیلا جا رہا تھا یہ صرف اور صرف ایک سو سات آورز کے درمیان ختم ہو گیا ہے کیونکہ جناب ساؤتھ افریقہ نے بیٹنگ فرسٹ کرتے ہوئے پچپن رن بنائے تھے اور انہوں نے صرف ٹیسٹ اشاریہ دو آور کھیلے تھے اس کے بعد بھارت نے بیٹنگ سیکنڈ کرتے ہوئے 153 رن سکور کیے تھے اور چونتیس اشاریہ پانچ آورز جناب انہوں نے بیٹنگ کی تھی جو ساؤتھ افریقہ انہوں نے 176 تھرڈینی کے اندر سکور کیا یہ کیا ہے پورے 12 آورز کے اندر سو جناب یہ جو ٹوٹل دیکھے جائیں تو یہ 107 آورز بنتے ہیں اور یوں جناب یہ جو ٹیسٹ میچ ہے یہ تاریخ کا سب سے شارٹس ٹیسٹ میچ بن چکا ہے اب آتے ہیں جناب پاکسن اوسٹریلیا امپائرنگ کا ایک بڑا ایشو تھا اور آئی سی سی جناب اس میں کودہ ہے اور یہ خبر تھی جناب میرے پاس انڈین میڈیا نے The Times of India نے کوٹ کیا ہے ICC introduces changes to DRS protocols concession replacement rules اب یہ جو دو رول چینج ہوئے ہیں یہ ہے کہ جناب پہلے جب میچز کھیلے جا رہے ہوتے تھے تو وکیٹ کیپر جو ہیں وہ سٹمپنگ اپیل کرتے تھے اور جب وہ سٹمپنگ اپیل کرتے تھے تو امپائر کو پتا بھی ہوتا تھا اور وکیٹ کیپر کو بھی پتا ہوتا تھا کہ جناب جو اپوزیشن ٹیم کا بٹسمن ہے وہ کریز گندر ہے لیکن پھر بھی ریویو لیا جاتا تھا جو امپائر ریویو ہوتا تھا جب امپائر ریویو لے لیتا تھا تو اس کے بعد جناب جو تھرڈ امپائر ہوتا تھا وہ نہ صرف سٹمپنگ کو چیک کرتا تھا بلکہ جو ایجز والا پروٹوگول ہے نا کہ کہیں بٹسمن کے بلے کو چھوکر گین تو نہیں گزری وہ بھی چیک کرتا تھا اور اس بنا پر جناب سام ٹائمز جو ریفرل تھا امپائر ریفرل وہ لیا گیا تھا سٹمپنگ کے لیے لیکن ایلٹیمیٹلی کیا ڈزل نکلا کہ بٹسمن جو تھے اس نے ایج کی ہوتی تھی اور اب آئی سی سی نے اس لوپ ہول کو پکڑا ہے یہ جو امپائرز کو ساتھ ملا کر جناب بھائیمانی کی جاتی تھی کہ ہمارا ڈی ایر ایس ریویو جو ہے وہ زیانہ ہو جائے تو آئی سی سی نے اس لوپ ہول کا رستہ جو ہے وہ بند کر دیا ہے اور اب جب سٹمپنگ کے لیے ریویو لیا جائے گا امپائر اپنی طور پر چیک کرے گا تو اس میں صرف سٹمپنگ ہی چیک کی جائے گی اس میں جناب جو کارٹ بہائنڈ ہے وہ چیک نہیں کیا جائے گا اس کے بعد جو بیٹسمن جناب جس بیٹسمن کے اوپر پبندی لگ چکی ہوگی یا بولر کے اوپر کانسیشن ہونے سے پہلے کہ وہ بولنگ نہیں کر سکتا اور اگر وہ کانسیشن کا شکار ہو جاتا کانسیشن ریپلیسمنٹ میں ہوتا یہ ہے جو ریپلیسمنٹ ہے وہ ہوتی ہے جیسے شہداب خان کی ساؤت افریقہ کے خلاف میچ میں ہوئی تھی جب شہداب کو کانسیشن ساب ہو گیا تھا جب انہوں نے ڈائیو کی تھی تو اسام امیر کھیلنے کے لیے آئے تھے اگر وہاں پر شہداب خان جناب کانسیشن ساب ہونے سے پہلے بین ہو چکے ہوتے بولنگ کے لیے تو جو فرسٹ رول سے ان کے مطابق اسام امیر آتے اور وہ آور کر سکتے تھے لیکن اب آئی سی سی نے یہ انٹرڈیوز کیا ہے کہ جناب کانسیشن ساب اگر بین تھا تو جو پلیر ریپلیسمنٹ کے طور پر آئے گا وہ بھی بین ہوگا وہ بھی بولنگ نہیں کر پائے گا اور یہ جو دونوں قانون ہیں یہ پاکستان اور اسٹیلیا کے درمین کھیلے جانے والے تیسرے ٹیسٹ میچ کے تیسرے دن میں اپنا رول پلی کریں گے دیٹ مینز کہ یہ لاغو ہو چکے ہیں سو دس ایس ایٹ اگر آپ کو ویڈیو پسند دے تو لائک کیجئے گا زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اپنی قیمتی رائے گا اور اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں شکریہ اللہ حافظ